اسلام علیکم دیئے سٹورنٹس دیئے سٹورنٹس آج کی ویڈیو سپیشلی ایم اے اردو پارٹ ون کے سٹورنٹس کے لیے ہے دیئے سٹورنٹس بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس اور بہت زیادہ میسیجز کے بعد ہم لوگ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور معذرت کے ساتھ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ ویڈیو لیٹ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم لوگ بیزی بہت زیادہ تھے ہمارے ٹیم بہت زیادہ بیزی ہے ابھی کیونکہ نائنٹ آنٹھ کے پیپر ہم لوگ جو ہے وہ بنا رہے ہیں گیس پیپر بنا رہے ہیں تو لہٰذا سپلیمنٹری کے جو گیس پیپر ہیں یہ اپلوڈ کرنے میں کچھ دیر ہوئی تو اس کے لیے معذرت تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ اس پلیٹ فرم پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے کے دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کا ہمارے نئے آنے والے ویڈیو اور ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر بہ آسانی ملتے رہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس چلتے ہیں آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کی طرف تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو آج کے گیس پیپر ہیں یہ سپلیمنٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں پارٹ ون اہمے کے لیے اور پہلا جو پیپر ہے اس کے گیس پیپر ہم لوگ نے اپلوڈ کر دی ہوئے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ پیپر ٹو کی ہے افسانوی نصر و ڈراما کی تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو پیپر ہے یہ ہنڈر مارکس کا ہوتا ہے ٹوٹل نو کوئسنز آتے ہیں اور پانچ کوئسنز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس پیپر کے ٹوٹل چار حصے ہیں تو سب سے پہلا جو حصہ ہے اس میں سے دو لانگ کوئسن آتے ہیں اور دو میں سے ایک لانگ کوئسن اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس دوسرا جو پارٹ ہے اس میں سے ٹوٹل تین لانگ کوئسن آتے ہیں اور اس میں سے دو اٹیمٹ کرنے ہیں تیسرے میں سے دو آتے ہیں ایک اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اور چوتھے پارٹ میں سے دو آتے ہیں اور ایک اٹمٹ کرنا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلا جو حصہ ہے یہ داستان کا ہوتا ہے اور داستان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ قویسن ہیں وہ ڈیر سٹوڈنٹس دو ہی ہم لوگ نے بتائیں سپلیمنٹری کے لیے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگ یہ لانگ قویسن تیار کر لیں پہلا لانگ قویسن ہے باغو بہار کا اسلوب اور کردار دبستانی دلی کے عدبی تصورات کی آئینہ دار ہیں وضاحت کریں دوسرا قویسن ہے فسانہ اجائب لکھنوی تہذیب کے آئینہ دار ہیں وضاحت کریں لیر سٹوڈنٹس یہ دو لانگ قویسن موسٹ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ ان کو تیار کر لیں اچھی طرح انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر جو ہے بہت اچھا ہوگا یہ پہلا حصہ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا کور ہو جائے گا انہی گیس پیپر میں سے دوسرا حصہ ہے دیر سٹوڈنٹس ناول کا اس میں سے دیر سٹوڈنٹس تین لانگ قویسن آتے ہیں آپ لوگوں نے دو اٹمٹ کرنے ہیں جو موسٹ امپورٹن لانگ قویسن ہے وہ سب سے پہلا ہے تو بات النسو کا تنقیدی جائزہ پیش کریں موسٹ امپورٹن ڈیر سٹوڈنٹس یہ لانگ قویسن ہے دوسرا قویسن اس میں سے ہے عمراء و جان آدھا میں عمراء و جان آدھا میں لکھنوی معاشرت کی اکاسی کن حوالوں سے کی گئی ہے مسالوں سے وضاحت کریں اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس تیسرا قویسن ہے پھر دوسے بھری کا فکری و فنی تنقیدی جائزہ پیش کریں یہ تین قویسن ہے دیر سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ تینوں تیار کر لیں انشاءاللہ تیسرا جو حصہ ہے آپ لوگوں کا ہنڈر پرسنٹ کور ہو جائے گا اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس چلتے ہیں حصہ سوئم کی طرف تو حصہ سوئم جو ہے افسانے پر مشتمل ہوتے ہیں تو اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو افسانے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سب سے پہلا قویسن جو افسانوں میں سے بنتا ہے وہ ہے آخری آدمی کا فکری و فنی یا تنقیدی جائزہ پیش کریں اس کے بعد دیر سٹوڈنٹ قویسن ہے پریم چند کے افسانے کفن کا فکری و فنی یا پھر تنقیدی جائزہ پیش کریں اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس دیسرا قویسن ہے افسانہ اندی اجتماعی حوالوں سے دہرے پن کی نشاندہی کرتا ہے اس رائے کی روشنی میں افسانے کا فکری و فنی یا تنقیدی جائزہ پیش کریں یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ قویسن ہے دیر سٹوڈنٹس اس کے بعد قویسن ہے پریم چند کے افسانے فطرت نگاری حقیقت نگاری اور مسالیت پسندی کے اکاسی کرتے ہیں وضاحت کریں تو یہ بھی دیر سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ ہے قویسن تو دیر سٹوڈنٹس یہ جو حصہ سوئم ہے ان میں سے جو چار لانگ قویسن بتائے گئے ہیں ابھی یہ آپ لوگ چاروں لانگ قویسن کر لیں موسٹ امپورٹنٹ لانگ قویسن ہے اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس حصہ چہارم کی طرف چلتے ہیں حصہ چہارم ڈراما پر مشتمل ہے تو اس میں سے دو لوگ کو سنائیں گے آپ لوگوں نے ایک اٹمٹ کرنا ہے تو اس میں سے پہلا جو قویسن ہے وہ ہے انار کلی کے اہم کرداروں کا تنقیدی جائزہ پیش کریں تو یہ آپ لوگ نے تنقیدی جائزہ اس کا کرنا ہے اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس قویسن ہے انار کلی کس کردار کا علمیہ ہے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کریں اس کے بعد دیر سٹوڈنٹ قویسن ہے رستمو سہراب کا تنقیدی یا فکری اور فنی جائزہ پیش کریں میرے محترم طلبہ و طالبات یہ تین قویسن ہیں حصہ چہارم میں سے یہ موسٹ امپورٹنٹ قویسن ہیں آپ لوگ ان قویسن کو تیار کر لیں انشاءاللہ حصہ چہارم بھی گرنٹی کے ساتھ سور ہو جائے گا میرے محترم طلبہ و طالبات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی جو ویڈیو ہے ان کے جتنے بھی قویسن ہیں ان کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو آپ لوگوں کو کسی قویسن کی نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ پرسنی رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں کہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ